پاکستانی کرکٹ ٹیم کو نیوزیلینڈ کے دورے میں مشکل صورتحال کا سامنا ہے ابھی چودہ روز کے قارنٹینہ کی مدد بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اس دوران ٹیم کے آٹھ کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکے ہیں اس صورتحال کی وجہ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹیم کی ٹریننگ متاثر ہو سکتی ہے تاہم پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے دورے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے مزید تفصیلات کے ساتھ کراچی سے عبد الرشید شکور پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت نیوزیلینڈ کے دورے پر ہے لیکن کھلاڑی اور کوچنگ اسٹاف اس وقت میدان میں نظر آنے کے بجائے اپنے اپنے کمروں تک محدود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ پہنچی تھی اسے کوائد و زوابیت ایسو پیس کے تحت چودہ روز آئیسولیشن میں گزارنے تھے اور اس کے بعد اسے پریکٹس اور ٹریننگ کی اجازت ملنی تھی ان کے کوویڈ نائنٹین ٹیس کے نتائج کی بنیاد پر لیکن جو حیران کن بات یہ ہوئی ہے پاکستان کے نکتہ نظر سے پاکستانی ٹیم کے نکتہ نظر سے کہ پاکستان کے آٹھ کھلاڑیوں کے نتائج مضبط آئیں جس کی وجہ سے اب نیوزیلینڈ کی جو وزارت سہت ان کے جو کرکٹ بورڈ ہے ان کی حکومت انہوں نے اس معاملے کو بہت سختی سے دیکھا ہے اور پاکستانی ٹیم کی جو مومنٹ ہے اس کو انہوں نے کمروں تک محدود کر دیا ہے کھلاڑی نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ ان سے کوئی مل سکتا ہے صرف چار چار کھلاڑیوں کے اور جو کچنگ اسٹاف ہے چار افراد کے گروپ کو ایک وقت میں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ہوتل کے لون میں جائیں وہاں پہ چہل قدمی کریں واپس آ جائیں ان کا کھانا ناشتہ ہر چیز جو ہے وہ ٹری میں رکھ کر ان کے کمرے کے باہر رکھ دیا جاتا ہے وہ وصول کرتے ہیں ماسک ہر وقت انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی کمپرومائز نیوزلینڈ کی جو وزارت سہت ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیف ایکزیکٹیو ہیں وسیم خان ان کا یہ کہنا ہے کہ دورے کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی رسک نہیں ہے صورتحال یقینا غیر معمولی ہے لیکن انہیں امید ہے کہ پاکستانی ٹیم کو جلد ہی پریکٹس اور ٹریننگ کی اجازت مل جائے گی پاکستانی ٹیم کے ساتھ پاکستان اے اور پاکستان شاہین کی ٹیم بھی نیوزلینڈ کے دورے پر ہے اور اسے آئندہ چند روز میں جو کوئنس ٹاؤن جہاں پہ اسے ایک فور ڈے میچ کھیلنا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ سے یہ ریکویسٹ کیے ان سے درخواست کیے کہ اس میچ کو یا تو ری شیڈول کر دیں یا پھر اس کو منصوب کر دیں کیونکہ ہمارے کھلاڑی اتنی پریکٹس میں نہیں ہے یہ صورتحال اس لیے بھی غیر معمولی ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے جب اس سال انگلینڈ کا دورہ کیا تھا تو وہاں بھی اسے چودہ روز کے لیے آئیسولیشن میں رکھا گیا تھا لیکن پھر چونکہ وہاں پہ کوئی بریش نہیں ہوا تھا کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی جو پاکستان ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے یہاں پہ خلاف ورزی کی ہے ایسو پی اس کی نیوزیلنڈ میں تو وہاں انگلینڈ میں یہ صورتحال نہیں تھی اور وہاں پہ ان کو پریکٹس کی اجازت مل گئی تھی اور انہوں نے بڑے آرام سے گراؤن میں جا کے پریکٹس کی تھی اور اس کے بعد دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کھیلی تھی یہاں نیوزیلنڈ میں بھی پاکستان ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کھیلی تھی یہاں نیوزیلینڈ میں بھی پاکستان کو پہلے مرحلے میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے ہیں اور اس کے بعد دو ٹیسٹ میچوں کی ایک امتہائی اہم سیریز ہے جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے کھلاری کب کمروں سے نکل کے آزاد ہوتے ہیں میدان میں نظر آتے ہیں اپنی پریکٹس کرتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کو اسی کی کنڈیشن میں ٹف فائٹ دے سکیں